السلام علیکم سٹوڈنٹس لرن ویڈ محسین علی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محسین علی تاریخ اگر آپ لرن ویڈ محسین علی یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیٹسٹ لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ٹوڈے آور ٹاپک ایز ٹرمینل کمپیوٹر اینڈ سرور کمپیوٹر ٹرمینل کمپیوٹر اینڈ سرور کمپیوٹر یہ ایک قویسٹن آتا ہے فرسٹ ایڈ میں بہت امپورٹنٹ ٹاپی گئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرمینل کمپیوٹر جو ہر کمپیوٹر ہے وہ پارٹ حصہ ہونا چاہیے کمپیوٹر نیٹورک کا تو وہ آپ کے پاس ٹرمینل کہلائے گا یا نوڈ کہلائے گا نوڈ کیا ہوتا ہے نوڈ ایک کنیکشن پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کے نیٹورک تک ایکسیس دیتا ہے کوئی بھی ایک پورٹ ہوگی جس کے اندر جا کے چھپ لگے گی اور اس وہ آپ کے پوائنٹ ہوگا جس کے ذریعہ آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس ملے گی وہ ہر کمپیوٹر میں ہونا ضروری ہوتا ہے تا یوزر یوزنگ ڈیفرینٹ ٹرمینل کمپیوٹر کین شیئر انفارمیشن یوزر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ڈیفرینٹ ٹرمینل کمپیوٹر جو اپنی انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں اور ریسیو ڈیٹا فرام وان ٹرمینل ٹو این ایڈر ٹرمینل مینز کہ آپ کا جو ایک کمپیوٹر ہے وہ ایک ٹرمینل ہے اور دوسرا کمپیوٹر دوسرا ٹرمینل ہے تو ان کے درمیان میں آپ نے ایک جو ڈیٹا کیبل لگائی ہوئی ہے اس کے ذریعہ آپ شیئرنگ کر رہے ہو تو وہ آپ کا ٹرمینل ٹو ٹرمینل ہو رہا ہے اگر آپ کا ایک پی سی ہے اور دوسرا پی سی آپ کا ساتھ میں ہے تو اس کے اندر آپ نے انٹرنیٹ والا کیبل لگا کے اس کو مطلب کے آپ نے ٹو بے سوچنگ سسٹم بنا لیا کہ آپ نے وہ ڈیٹا شیئرنگ موڈ پہ لے آئے ہو تو وہ آپ کا ٹرمینل کمپیوٹر کہلائے گا سیکنڈ ڈیفنیشن میرے پاس ہے ایک کمپیوٹر ٹرمینل ایک ٹرمینل ہے ایک ٹرمینل ہے ایک ٹرمینل ہے ہارڈ ویئر ڈیوائسز اس میں ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہوں گی that can be used for انٹرنگ ڈیٹا into and transcribing ڈیٹا from a کمپیوٹر اور کمپیوٹنگ سسٹم means کہ اس میں بھی ہوئی بات کی ہوئی ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے اور ٹرانسفر کرنا ہے اور ڈیٹا کو from one کمپیوٹر to another کمپیوٹر یہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے یہ یہ والے جو آپ کا کی بورڈ ہے کسی ایک پورٹ کے ساتھ آپ کا اٹیچ ہوگا تو یہ آپ کا جو اٹیچمنٹ والی ڈیوائس ہے یو اس کی آگے سے کیبل ہے وہ آپ کا ترمینل کہلائے گا نیکس بات کرتے ہیں سرور کیا ہے سرور آپ کو نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایک سرویس پروائیڈر ہوتا ہے جو کلائنٹ کی ساری ریکوائیرمنٹ کو پورا کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس پرشنل کمپیوٹر بڑے ہوتے ہیں تو ان کا ایک مین سرور ہوتا ہے جو ہیڈ آف کراچی پڑا ہوتا ہے تو اس کا سارا ڈیٹا وہاں پہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ ایک اپنی لیب میں مین کمپیوٹر جو بنا لیتے ہو جہاں سے آپ سارا کچھ اکسیس لے رہے ہوتے ہو تو وہ آپ کا سرور کہلاتا ہے سرور سرور is a کمپیوٹر پروگرام یہ کمپیوٹر کا پروگرام ہے اور ڈیوائس that provides a service to another کمپیوٹر مینز کہ اس میں آپ نے ایک ڈیوائس ہے جو آپ کی سرویس پروائیڈ کرے گی ایک دوسرے کمپیوٹر کو پروگرام کے ذریعے and its user also known as a dark client جو user ہوگا وہ کلائنٹ کہلائے گا سیکنڈ ڈیفینیشن ہے سرور کمپیوٹر in a کمپیوٹر نیٹ ورک is used as central کمپیوٹر کہ جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہ as a center پہ کام کرے گا کہ جیسے آپ ایک مین لگا لو سرور ہو باقی سارے کمپیوٹر اس کے ساتھ attach کر دو تو وہ آپ کا سرور کلائے گا جو آپ کی سارے کمپیوٹر کو services اٹھا کے دے گا it controls other computers in the network یہ کنٹرول کرتا ہے نیٹ ورک کے اندر جو دوسرے بھی کمپیوٹر پڑے ہیں ان کو سرور کمپیوٹر is a more powerful than a terminal سرور کمپیوٹر آپ کا powerful ہے than the terminal next time اس کی بات کریں گے سرور کی types کی تو آگے یہ diagram دیکھئے یہ دیکھئے یہ ایک سرور پڑا ہوا ہے یہ آپ کا internet ہے یہ دیکھیں یہ client ہے یہ user client ہے یہ بھی client ہے یہ بھی client ہے اب یہ attach ہے یہ والا بھی attach اس کے ساتھ internet کے ساتھ ہے یہ والی device بھی اور سرور کیا ہے internet کے ذریعے آپ کو access لا کے دے رہا ہے اس client کو بھی اس کی requirement کو پورا کر رہا ہے اس کو بھی یہ آپ کا سرور ہے تو student یہ تھا آج کا lecture next lecture میں ہم بات کریں گے سرور کی types کی اگر آپ کو lecture پسند آئے تو آپ نے comment ضرور کرنا ہے اگر آپ کا کوئی question کیوری ہے تو آپ نے comment box میں put کرنا ہے subscribe کریں learn with موسین علی یوٹیوب چینل کو thank you so much ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ